اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں سب امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و محفوظ ہوں گے بچوں میں آپ کی ٹیچر مسٹرمشا ہوں اور آج تو بچوں آج ہم اپنے اردو کی مضمون میں کیا کرنے جا رہے ہیں جی بچوں آج ہم لبزی گنتی کے بارے میں سیکھیں گے لبزی گنتی اور عددی گنتی آج ہم لبزی گنتی کو پڑھنا اور لکھنا سیکھیں گے اوکے بچوں بہت مسا آنے والا ہے چلو بچوں پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لبزی گنتی کے ساتھ ساتھ اردو گنتی بھی سیکھیں گے اردو گنتی کو لکھنا سیکھیں گے ٹھیک ہے بچوں چلیں پھر شروع کرتے ہیں بچوں آپ کو کیا دیکھ رہا ہے جی یہ تو ایک شاک ہے اس کے بارے میں ہم نے سائنس سبجیکٹ میں بھی پڑھا تھا ہاں تو بچوں یہ کتنی شاکس نظر آ رہی ہیں آپ کو جی ایک تو بچوں ایک عددی گنتی میں ایسے لکھتے ہیں اور اردو گنتی میں ایسے لکھتے ہیں علف یہ کاف ایک ٹھیک ہے بچوں لبزی گنتی میں ایسے اور عددی گنتی میں ایک ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے بچوں ہماری اگلی تصویر میں کیا ہے جی یہ تو مکڑیاں ہیں بچوں گنے ان کو کتنی مکڑیاں ہیں ایک دو دو مکڑیاں ہیں بچوں یہ تو ٹھیک ہے بچوں یہ دو مکڑیاں ہیں مکڑیوں کو عددی گنتی میں ایسے اور لفظی گنتی میں ایسے دال واؤ دو ٹھیک ہے بچوں ہماری اگلی تصویر میں کتنے ہاتھی ہیں گنتی کریں میرے ساتھ ایک دو ایک دو تین تین ہاتھی عددی گنتی میں تین ایسے لکھتے ہیں اور لفظی گنتی میں ایسے تے یہ نون تین عددی گنتی میں ایسے اور لفظی گنتی میں ایسے ٹھیک ہے بچوں تین لکھنا آگیا سب کو اب اگلی تصویر میں کون ہے جی یہ تو شیر ہیں کتنے شیر ہیں گنتی کریں میرے ساتھ ایک دو تین چار 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 شیر ہیں تو بچوں عددی گنتی میں چار ایسے لکھتے ہیں اور لفظی گنتی میں چے لف چار ایک چار عددی گنتی میں ایسے اور لفظی گنتی میں ایسے ٹھیک ہے بچوں اگلی تصویر میں کیا ہے بکریاں کتنی بکریاں گنتی کریں ایک دو تین چار پانچ 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 بکریاں ٹھیک ہے بچوں تو عددی گنتی میں پانچ ایسے لکھتے ہیں اور لفظی گنتی میں ایسے پہ علیف پانونچے پانچ عددی گنتی میں ایسے اور لفظی گنتی میں ایسے رائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں پانچ اگلی تصویر میں کیا ہے بتخیں کتنی بتخیں ہیں گنتی کریں میرے سار ایک دو تین چار پانچ چھے چھے بتخیں تو بچوں عددی گنتی میں ٹھیک ہے بچوں عددی گنتی میں چھے ایسے اور لفظی گنتی میں ایسے چلیں بچوں اگلی تصویر میں کتنے ہیں کیا ہیں بچوں سب سے پہلے بتائیں جی یہ تو پرندے ہیں کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات ہیں بچوں یہ اب سات عددی گنتی میں کیسے لکھتے ہیں ایسے سات ایسے لکھتے ہیں اور لفظی گنتی میں سین علیف ساتے سات لفظی گنتی میں ایسے لکھتے ہیں اور عددی گنتی میں ایسے بچوں اگلی تصویر میں کیا ہے بھالو کتنے ہیں گنتی کریں میرے سات ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ کتنے بھالو ہیں بچوں آٹ بھالو ٹھیک ہے بچوں اب آٹ کیسے لکھتے ہیں تو بچوں عددی گنتی میں آٹ ایسے لکھتے ہیں اور لفظی گنتی میں ایسے لکھتے ہیں لفظی گنتی میں نون واؤ نو ٹھیک ہے بچوں اب نو لکھنا آگیا ہے سب کو ٹھیک ہے بچوں اگلی تصویر میں کیا ہے جی کنگارو تو بچوں کتنے کنگارو ہیں گھننا سٹارٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو تس تص کنگارو ہیں تو بچوں دس کو عددی گنتی میں کیسے لکھتے ہیں ایسے اور اس کو لفظی گنتی میں کیسے لکھتے ہیں ڈالسین تس عددی گنتی میں ایسے اور لفظی گنتی میں ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے بچوں بچوں آج ہم نے لفظی گنتی اور عددی گنتی یعنی کہ گنتی کو ہنسوں میں لکھنا سیکھا ٹھیک ہے بچوں امید ہے آپ سب کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب گھر میں آپ نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سب کو دھورائی کرواتی ہے جیسے کہ بچوں گنتی جو نارمل ہوتی ہے ہم کیسے رائٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار ٹھیک ہے بچوں اس کو ہم ہندسوں میں یعنی کہ عددوں میں کیسے رائٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار ٹھیک ہے بچوں آپ سب بچوں نے شیپس کا بہت دھیان رکھنا ہے اچھی اچھی رائٹنگ میں کام کرنا ہے بچوں لفظوں میں کیسے لکھتے ہیں اور بچوں اسی گنتی کو لفظی گنتی یعنی کہ لفظوں میں کیسے لکھتے ہیں علیف یک اپ ایک علیف یک اپ ایک اور دو کو دالباؤ دو تین کو تے یہ نون تین اور چار کو چھے علف چارے چار ٹھیک ہے بچوں اب ہم نے گنتی کو ہندسوں میں اور لفظوں میں لکھنا سیکھ لیا ہے اگلی کیا ہے گنتی ہماری پانچ چھے سات آٹھ پانچ چھے سات آٹھ پانچ کو ہندسوں میں کیسے لکھتے ہیں ایسے اور چھے کو ایسے سات کو ایسے اور آٹھ کو ایسے ٹھیک ہے بچوں شیپز کا بہت دھیان رکھنا ہے اسی کو لفظوں میں کیسے لکھتے ہیں حروف کو ملاتے ہیں اور اس کو لفظوں میں لکھتے ہیں پے علیف پانچ چھے بڑیے چھے سین علیف ساتے سات اور علیف مردہ علیف مردہ تھے آٹھ ٹھیک ہے بچوں پھر آخر میں ہمارا آتا ہے نو اور دس نو کو ہندسوں میں کیسے لکھتے ہیں ایسے دس کو ایسے ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے بچوں اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں کو جو لفظی گنتی ہے اور عددی گنتی ہے وہ اچھے سے پڑھنا بھی آگئی ہوگی اور لکھنا بھی آگئی ہوگی تو بچوں اپنی اپنی اردو کی کتابیں کھولیں سفا نمبر جو ہے اٹھائیس اٹھائیس پہ بچوں آپ کی گنتی لکھی ہوئی ہے پڑھئے اور لکھئے سوال نمبر ایک ہے بچوں اس والی سائٹ پہ آپ کی اس والی سائٹ پہ بچوں آپ کی جو ہے وہ عددی گنتی لکھی ہوئی ہے یعنی کہ ہنسوں میں لکھی ہوئی ہے بچوں یہاں پہ آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے اور سیم یہاں پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے بچوں جیسے کہ ایک پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس ٹھیک ہے بچوں یہاں پہ آپ سب بچوں نے ہندسوں کی گنتی کی پریکٹس کرنی ہے جیسے یہاں پہ ایک لکھا ہوا بچوں آپ نے ایک لکھ دینا اسی طرح کا سیم دو لکھا ہوا اور یہاں پہ دو لکھ دینا اسی طرح یہاں پہ دوسری سائٹ پہ بچوں لفظی گنتی لکھی ہوئی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس بچوں یہاں پہ آپ نے لفظی گنتی کی پریکٹس کرنی ہے یہاں پہ علف یک آپ ایک ڈالوا دو اسی طرح بچوں حروفوں کو ملا کے آپ نے لفظی گنتی یہاں پہ مکمل کرنی ہے یہاں پہ ہندسوں میں گنتی لکھنی ہے یعنی کہ اردو گنتی اور یہاں پہ لفظی گنتی لکھنی ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہ آپ سب بچوں نے صفحہ نمبر اٹھائیس مکمل کرنا ہے اسی کے صفحہ نمبر انتیس ہے وہ آپ سب بچوں گھر کا کام ہے بچوں چیزیں گن کر ہندسے لکھنی ہے ٹھیک ہے بچوں جیسے بچوں یعنی جیسے پہلے بادل بنے ہوئے ہیں کتنے بادل بنے ہیں آپ نے چیزوں کو گننا ہے ایک دو تین اور بچوں پھر ہندسوں میں لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے عددی گنتی سیکھی ہے وہ اس میں لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ بہت مزیدار سی سرگرمی ہے جو سب بچوں نے کرنی ہے صفحہ نمبر انتیس پہ دوسرا سوال ہے بچوں یہ ستارے بنے ہیں کتنے ستارے بنے ہیں ایک دو تین چار پانچ تو بچوں یہاں پہ آپ نے جو ہم نے پانچ لکھنا سیکھا تھا ویسے پانچ لکھ دینا ٹھیک ہے ہندسوں میں اگلا ہے بچوں یہ کتنے مالتے ہیں ایک دو تین چار چار ہیں تو بچوں ہم نے یہاں پہ چار لکھ دینا ہے ٹھیک ہے بچوں اگلے کتنے شیر ہیں ایک دو تو ہم ایسے رائٹ کرتے ہیں تو بچوں ہم نے ایسے رائٹ کر دیا اگلے سوال میں بچوں کتنے سیب ہیں ایک دو تین چار پانچ سات گنتی کریں یہ سات ہیں تو سات ہم ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اگلے سوال کی طرف آئیں اگلے سوال میں بچوں کتنے کپ ہیں ایک دو تین چار پانچ سات نو نو ہے تو بچوں ہم نے نو لکھتے نا پینسلیں کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹ آٹ ہیں بچوں اس کو آٹ ایسے لکھتے ہیں ہم ہندسوں میں اور بول کتنی ہے آخر میں گنتی کریں میرے سات ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس دس تو بچوں ہم نے یہاں پہ دس لکھ دیا ٹھیک ہے بچوں یہ آج آپ سب بچوں کا جو ٹاسک ہے وہ صفحہ نمبر اٹھائے سو رانتیس پہ ہے سب بچوں نے اچھے سے گنتی کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی سیکھنا ہے اور اچھے اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں اوکی کلاس امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں کو اچھے سبق کی سمجھ آگئی ہوگی اب میں ہم آپ سے اجازت چاہتی ہیں بچوں ٹھیک ہے بچوں خوش رہیے آباد رہیے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہیے اپنے بھڑوں کا کہنا مانے اور بہت خوش رہیے ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ